دوستو ڈیر ویوئرز ہندوستان پاکستانی یا دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو میں آپ کو میرے چینل میں ویلکم کرتا ہوں آج دراصل ہم سیمپل بزنس کی برمے بات کریں گے تو کیا ہے یہ سیمپل بزنس یہ دراصل ہے ایک پہلے تو ایک فیس بک گروپ پر یہ ایک پلاٹ فرم بھی ہے اس گروپ میں جوائن کر کے آپ آپ کی سامان اگر بیشنا چاہتے ہو جو آپ بیشنا چاہتے ہو اس کا پرائز اس کا فوٹو یہ آپ پوسٹ کر سکتے ہو اور آپ سیل کر سکتے ہو ایتا سیم ٹائم اگر آپ کچھ خریدنا چاہتے ہو آپ اپکرس خرید سکتے ہو لیکن اس سے بھی برکر بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی سامان ہم سیل کرے تو یہ پلاٹ فرم میں یہ بھی ہو سکتا ہے دراصل اس گروپ کی دوارہ یہ جو سیمپل بزنس گروپ ہے اس میں آپ جو سامان بیشنا چاہتے ہو پیپر ورکس کی تھرو آپ ہماری ساتھ کانٹرک سائن کر کے آپ کی سامان ہماری زمہ میں بیش سکتے ہو سو پیپر ورکس کرنے کی بعد آپ کی حصہ کی ایمانداری آپ کی پاس اور ہماری حصہ کی جو ایمانداری ہے ہماری پاس کیونکہ یہ ہنگ کانگ ہے یہ آپ کا ڈوکومنٹیشن اس ویری ویری نیسیساری سو اچھا خاصہ ایک ڈوکومنٹیشن سائن ہونے کی بعد اور آپ کی پروڈکٹ اس کا کوالیٹی نشت ہونے کی بعد جب کچھ ڈیل تیر ہوگی تب ہم آپ سے سامان منگوائیں گے یعنی یوں کہے کہ آپ کی سامان ہم یہاں پر بیچیں گے ایسا بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ کا ایک مینی شاپ آپ نے ہماری دوارہ چالو کر دیا ہم ایک ہنگ کانگ ریسٹرٹ کمپنی ہے سو جو بھی ہم کریں گے ہم قانون انسار مطابق کریں گے کیونکہ آخر یہ سیل ہنگ کانگ میں ہونا ہے تو اس کی جو جمہداری ہے جو لیگل بائنڈنگز ہے وہ بھی ہمیں پالان کرنا پڑے گا سو اسی لیے پیپر ورکس جیسے ضروری ہے ویسے ایمانداری کی ساتھ کام کرنا بھی بہت ضروری ہے سو آپ کیا سوستے ہو اس کی بارے میں آپ کا کیا رائے ہے یا تو آپ کو کیا من میں سوالات آ رہا ہے اس کی بارے میں بھی آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہو ہم کوششن کی انسار دینے کی کوشش کریں گے اور آپ پرسنالی وہ پیپر ورکس ڈکومنٹری دوستہ بھی چاہتے ہو کہ کیا کیا آپ کی ادھیکر ہے کیا کیا آپ کو پالان کرنا ہے رولز اینڈ ریگولیشنز کونسا کونسا آئیٹیم آپ بھیج سکتے ہو اور کس طریقہ سے آپ بھیج سکتے ہو اس کی ڈیٹیلز پیپر بھی اگر آپ چاہو تو ہم آپ کو آپ کی ایڈریس میں میل کر دیں گے اور وہ پڑھنے کی بار دراصل وہ انگریزی میں ہوگا پڑھنے کی بعد اگر آپ چاہو تو دین آپ کونٹرک سین کر سکتو اور دین آپ کا سامان سیمپل آنے کی بعد ہم یہ سیمپل بیزنس شروع کر سکتے ہیں آپ کے لئے اور یہ آپ کی جانکری کے لئے ہم بتانا چاہیں گے کہ یہ دراصل میں انڈیا پاکستان بانگلہ دیش نیپال جو ہماری ایڈیا کی دیش ہے یہاں پر کی جو ینگ سٹارٹ سائب ادھابا یوں کہے کہ جو ینگ بیزنس میں نے جو کرنا چاہتے ہیں ادھابا کیونکہ ابھی اسٹوڈینٹ ہے یہ سارے لوگ کو فکاس کر کے میں نے یہ پلان بنایا ہے تاکہ یہ کچھ پوزیٹیب کچھ کریٹیب کام بھی کرے گا ایڈ دی سیم ٹیم دو پیسہ یہ ارنڈ بھی کرے گا سو یہ آپ کوئی بھی ہو آپ ہاؤز آئیف ہو آپ ریٹائرڈ آفیسر ہو آپ کوئی بھی ہو آپ جائن تو کر سکتے ہو بیٹ ہمارا مین فکاس یونگ انٹرپینرز جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہیں اور میرے خیال سے یونگ ایکٹیب لوگ جو ہے لڑکہ ہوئی ہے لڑکی کوئی چاہے کوئی بھی ہو وہ اس کو بہت مطلب انجام دے سکتے ہیں بہت اچھی طرح انجام دے سکتے ہیں کیونکہ ان کی اندر سے کریٹیویٹی نکلنا یہ بھی ایک ہماری چاہنا ہے کیونکہ ہم آپ موہ سے زیادہ کچھ نہ بولیں صرف پیپاری بولیں اور اس کی بات آپ کیا کیا انیویشن کر سکتے ہو آپ کیا کیا اچھا سامان مارکٹ میں لاسکتے ہو اور ہم اس کو کیسے ہمارا جو کنزویمار کنزویمار تک پہنچا سکتے ہیں that is the business that is the how to say that is this process یہ ہی کرنا چاہتے ہیں اور اس کی دوارہ ہی youngster جو لوگ ہے شروع کر رہے ہیں وہ ایک دو قدم چل چل کے کر پائے گا اور اگر آپ پہلے سے ہی بزنسمن ہو تو یہ تو آپ کی لئے بہت اچھی بات ہے آپ تو کر ہی پاؤگے بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کی experience سے ہم تتھا پورے youngster جو لوگ یہاں پر جورے ہوئے ہیں وہ بھی کچھ نیا سکھ سکے سکھ سکتے ہے شاید so sharing and caring کر کے ہم لوگ آگے نکال سکتے ہیں اور یہ گروپ کا یہی میرا ارادہ ہے یہاں پر ہم آرننگ کریں گے آپ بھی کروگے ہم بھی کریں گے لیکن at the same time ہم ایک گروپ ایسا create کریں گے ایسا repetition بنائیں گے جس repetition میں ہم اور آپ بے شک چلے جائے اس دنیا اس دنیا لیکن لوگ کہے کہ یہ گروپ نے کچھ اچھا کیا یہی بس ایک ارادہ ہے نہیں تو ہونگ کونگ میں چینہ کی باجو میں ہے آپ کو پتہ ہے ایسا کوئی سامن نہیں جو نہیں ملتا ایسا کوئی چیز نہیں جو مختلف کسیم سے نہیں ملتا بہت گریٹ کی کسیم کی دام کی شکل کی بہت سارے سامن مل جاتے بہت سٹیل ہم کیوں ہماری ادھر کی پروڈکٹ یہاں پر پر پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اگر ہم کچھ کر سکے تو دنیا دیکھے گا ہماری لوہ مانے گا ہماری دنیا دیکھے گا نہیں وہاں سے آیا ہوا ہے میڈین انڈیا یا میڈین بانگلہ دیش وہاں پر لوکالی ہم لوگ جو بھی کچھ کرے جیسے کہ آپ جانتے انڈیا پاکستان کی بہت فائٹنگ ہوتے لیکن میں اپنی پورا اکھا زندگی میں فورن میں بیٹھ کے کسی انڈیا پاکستان کو ڈائریکٹ لڑتے ہوئے نہیں دیکھا تو جنتا جو ہے وہ شانتی میں رہنا چاہتے اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ بیزنس کی دورہ یہ شانتی پیس پروسس کو ہم اور بھی آگے برا سکتے ہیں یہ کوئی بات نہیں صرف بھائی چارہ کی بات ہے کھانا سب نے ہے پینا سب نے ہے جینا ہر کسی نے ہے جب تک اوپر والا آپ اور میرا رزق یہاں پر رکھا ہوا ہے رہنا یہی ہے مل کے رہے کچھ بیٹر کرے مجھے لگتا ہے یہ ہے بیس طرح شکریہ شکریہ بیری مچ دوسرا کچھ ویڈیو میں آپ کی ساتھ ملاقات ہوگا آپ صلاح دینا چاہتے ہو آپ وہ بھی لکھو کیونکہ یہ سٹارڈنگ پوائنٹ ہے ہمیں بھی سکھنے کا بہت کچھ ہے یہ جانوب ہے یہ نیا ہے انڈیا کی ساتھ یا نیپال کی ساتھ خاص کر انڈیا اور نیپال کی ساتھ سو لیس گی بیٹرائی آپ کیسے سکھتے کیسے کرتے ہو جس گی بیٹرائی اگر بیٹرائی 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 اور کوشش کامیاب ہو جاتے ہیں بیٹرائی بیٹرائی